اندسٹیل انسٹرومنٹیشن اینڈ کنٹرول کی ٹریننگ سیریز میں ہم آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے انفراریڈ تھرمومیٹرز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انفراریڈ تھرمومیٹرز کے ورکنگ پرنسپلز کی اور ہم بات کریں گے کہ انفراریڈ تھرمومیٹرز کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کی کنسٹرکشنز میں کون کون سے اہم حصے ہوتی ہیں آئی آر سینسرز آئی آر ڈیٹیکٹرز یعنی انفراریڈ سینسرز کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے ڈرابیکس اور ایڈوانٹیجز کیا ہے پھر ہم بات کریں گے انفراریڈ تھرمومیٹرز کی ڈی ٹی ایس ریشو یعنی جسٹنس ٹو سپورٹ ریشو کے مطالب کہ ڈی ٹی ایس ریشو کیا ہے اور جو ہم کسی اوبجیکٹ کے ٹمپریچر کی ریڈنگ انفراریڈ تھرمومیٹرز سے لیتی ہیں اس میں ڈی ٹی ایس کا کیا قلدار ہے انفراریڈ تھرمومیٹرز کی ڈیسٹنس ٹو سپورٹ ریشو کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی اوبجیکٹ کا ٹمپریچر ہم کتنی دور سے میئر کر سکتے ہیں اور پھر انفراریڈ تھرمومیٹرز کے ساتھ جو لیزر پوائنٹرز آتے ہیں ان میں اور انفراریڈ سپورٹ میں واضح طور پر ایک فرق ہے یقیناً ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے انفراریڈ تھرمومیٹرز کے ورکنگ پرنسپلز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ایک سینٹیفک تھیوری کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے تمام میٹیریلز جب ان کو گرم کیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ ریڈییشنز نکلتی ہیں مختلف طرح کی ریز نکلتی ہیں انہی میں سے ایک ہے انفراریڈ ریڈییشنز یا انفراریڈ ریز انفراریڈ ریز بھی سن لائٹ کی طرح ہوتی ہیں سن لائٹ کی طرح بہیو کرتی ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ انفراریڈ ریز کی ویو لینگٹ ویزیبل لائٹ کی ویو لینگٹ سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے انفراریڈ ریز کو انسانی آنکھ کی مدد سے دیکھا نہیں جاسکتا باقی یہ بہیو بالکل سن لائٹ کی طرح ہی کرتی ہیں انفراریڈ ریز میں بھی انرجی رہوتی ہے یہ انر ju کتنی ہوتی ہے اس بات کا انحصار اس چیز پر ہے کہ جس body سے جس object سے infrared rays نکل رہی ہیں اس body کا اس object کا temperature کتنا ہے جتنا زیادہ اس body کا temperature ہوگا جس میں سے infrared rays نکلتی ہیں اتنی زیادہ ہی انر ju کی infrared rays اس میں سے نکل رہی ہوگی دوسرے لفظوں میں کسی body میں سے نکلنے والی infrared energy اور اس باڈی کے ترمپریچر میں ایک ڈائریکٹ ریلیشن پائے جاتا ہے ایک براہراز تناسو پائے جاتا ہے اسی لیے اگر کسی باڈی سے نکلنے والی انفراریڈ ریز کی انرجی کو میر کر لیا جائے پیمائش کر لیا جائے تو جس اوبجیکٹ میں سے یہ انفراریڈ ریز نکل نہیں ہے اس باڈی کے ترمپریچر کو میر کیا جا سکتا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکل یہی اصول انفراریڈ تھرمومیٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے اپنایا جاتا ہے کسی اوبجیکٹ میں جس اوبجیکٹ کا ہم نے ترمپریچر میر کرنا ہو اس میں سے نکلنے والی انفراریڈ ریز کو ایک لینس کی مدد سے ایک انفراریڈ ڈیٹیکٹر کے اوپر فوکس کھل گیا جاتا ہے انفراریڈ تھرمومیٹرز کے اندر استعمال کیا جانے والے آئی آر سینسرز آئی آر ڈیٹیکٹرز دو طرح کے مدد ایک تھرمل اور دوسرے آپٹیکل یا فوٹو ایلیکٹرز تھرمل آئی آر ڈیٹیکٹرز میں عام طور پر تھرموپائلز کا استعمال کیا جاتا ہے تھرموپائلز یعنی تھرمو کپلز کنیکٹڈ ان سیریز جب کسی اوبجیکٹ سے نکلنے والی انفراریڈ ریز کو آئی آر یعنی تھرمر آئی آر سینسر تھرموپائل پر فوکس کیا جاتا ہے لینس کی مدد سے تو وہ تھرمل انرجی جو انفراریڈ ریز میں موجود ہوتی ہے ان کی وجہ سے تھرموپائل ہیٹ اپ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اوپٹ سگنل ایک الیکٹرکل سگنل دیتی ہے جس کو بعد میں تیمپریٹرز ڈسپلی بھی کنورٹ کر لے جاتا ہے آئی آر سینسر جو تھرمل ٹائپ ہیں یعنی تھرموپائلز ان میں تھوڑا ڈسیڈوانٹی یہ ہے کہ ان کا ریسپونس ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی ہیٹ ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے جب ہم ایسے انفرائل تھرمو میٹرز سے ریڈنگ لے رہے ہوں جن کے اندر تھرمل ٹائپ آئی آر سینسر لگے ہوں تو ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ٹمپریٹرز لینے کے لیے ان کے مدد مقابل دوسری ٹائپ کے جو آئی آر سینسر ہیں آپٹیکل یا فوٹوالیکٹرک وہ بہت تیز ہیں ایسے میٹرز کا ایسے تھرمو میٹرز کا ریسپونس ٹائم بہت کم ہوتا ہے یہ فورا لائٹ کی انٹینسٹی کو جو انفرائلڈ ریز کی صورت میں ان کے اوپر فوکس کی جاتی ہے ان کی انٹینسٹی میں ویرییشنز کو بڑی جلدی یہ سینس کرتے ہیں اور اس کے بعد انفرائلڈ تھرمو میٹرز میں بے شک کوئی بھی آئی آر سینسر لگا ہو تھرمل ہو یا آپٹیکل ہو دنوں کی الیکٹرکل آؤٹپڈ ایک الیکٹرونک سرکٹری میں آتی ہے جہاں کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد انہیں ٹمپریچر کی صورت میں دسپلے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں انفرائلڈ تھرمو میٹرز کی ڈی ٹی ایس ریشو یعنی دسٹنس ٹو سپورٹ ریشو کی انفرائلڈ تھرمو میٹرز کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز میں ڈی ٹی ایس ریشو کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ڈی ٹی ایس ریشو کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی آبجیکٹ کا ٹمپریچر ہم کتنی دور رہ کر انفرائلڈ تھرمو میٹرز کی مدد سے صحیح صحیح میر کر سکتے ہیں کسی آبجیکٹ سے نکلنے والی تمام کی تمام انفرائلڈ ریز انفرائلڈ تھرمو میٹرز کے اندر نہیں داخل ہوتی ہیں سب کی سب کو نہیں میر کر سکتے ہیں اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بلڈنگ کے پاس کھڑے ہوں تو ہم تمام کی تمام بلڈنگ کو بیعق وقت نہیں دیکھ سکتے بلکہ بلڈنگ کا صرف اتنا سا حصہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے مگر جیسے جیسے ہم بلڈنگ سے دور ہوتے جائیں اپنا فاصلہ بڑھاتے جائیں تو بلڈنگ کا زیادہ حصہ ہمارے آنکھوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جب انفراریڈ تھرمومیٹر کسی اوبجیکٹ کی قریب ہوتا ہے تو اوبجیکٹ سے نکلنے والی تمام کی تمام انفراریڈ ریس انفراریڈ تھرمومیٹرز کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ اس اوبجیکٹ کے کچھ حصے سے ہی جو نکلتی ہیں انفراریڈ ریس وہ انفراریڈ تھرمومیٹرز میں داخل ہوتی ہیں جتنے اوبجیکٹ کے جتنے حصے سے نکلنے والی انفراریڈ ریس انفراریڈ تھرمومیٹرز میں داخل ہوتی ہیں اس اوبجیکٹ کے اس حصے کو سپورٹ کہتے ہیں جیسے جیسے کسی اوبجیکٹ کا فاصلہ انفراریڈ تھرمومیٹرز بڑھتا جاتا ہے تو انفراریڈ تھرمومیٹرز میں اس اوبجیکٹ کے زیادہ حصے سے نکلنے والی ریڈیشنز انفراریڈ ریڈیشنز انفرا ریڈ تھرمومیٹر میں داخل ہو سکتی ہیں دوسری طرح میں وہ سپورٹ کے سائز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس سرکولر سپورٹ اور اوبجیکٹ سے انفرا ریڈ تھرمومیٹر کے فاصلے کے درمیان ایک خاص نسبت پائی جاتی ہے خاص ریشو پائی جاتی ہے جسے ڈی ٹی ایس ریشو یا ڈسٹنس ٹو سپورٹ ریشو کہتے ہیں کسی انفرا ریڈ تھرمومیٹر کی ڈی ٹی ایس ریشو جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ فاصلے سے وہ تھرمومیٹر کسی اوبجیکٹ کا ٹمپریچر ایکوریٹلی میر کر سکتا ہے کسی انفرا ریڈ تھرمومیٹر کی ڈی ٹی ایس ریشو کیا ہے یہ اس انفرا ریڈ تھرمومیٹر کے ٹیکنیکل سپیسیفکیشن والے ڈاکومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے اس انفرا ریڈ تھرمومیٹر کی ڈی ٹی ایس ریشو ون ٹو ففٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس تھرمومیٹر کی مدد سے کسی اوبجیکٹ کا ٹمپریچر اس اوبجیکٹ سے پچاس فٹ کے فاصلے پر رہ کر میر کر رہے ہیں تو اس اوبجیکٹ کی سرفس کے ون فٹ ڈی ایمیٹر والے سرکولر ایریا سے جو انفرا ریڈ ریز نکل رہی ہیں وہ ہمارے انفرا ریڈ تھرمومیٹر کے لینس سے ہو کر ہمارے آئی آر سینسر تک پہنچ رہی ہیں اور اسی کے کورنسپوننگ جو ہمیں ٹمپریچر کی ریڈنگ میر رہی ہے جو انفرا ریڈ تھرمومیٹر ہمارا ٹمپریچر کی ریڈنگ دسپلے کر رہا ہے وہ اس اوبجیکٹ کے ون فٹ ڈی ایمیٹر والے سرکولر ایریا کا ایبرج ٹمپریٹر ہے اگر ہم انفرا ریڈ تھرمومیٹر کا فاصلہ آبجیکٹ سے ہاف کر دیں یعنی پچیس فوٹ پہ لے آئیں تو اب آبجیکٹ کی سرفس کا ہاف فوٹ ڈی ایمیٹر والا جو سرکولر ایریا ہے اس میں سے جو انفرا ریڈ ریز نکلیں گی وہ ہمارے انفرا ریڈ تھرمومیٹر میں داخل ہو سکیں گی اور اسی کے کورسپورنگ جو ہمیں ڈسپلے ملے گا وہ آبجیکٹ کی سرفس کے ہاف فوٹ ڈی ایمیٹر والے سرکولر ایریا کا ایبرج ٹمپریٹر ہوگا کسی سپورٹ یا کسی آبجیکٹ کے سرفس ایریا کا ٹمپریٹر میر کرتے ہوئے دسٹنس ٹو سپورٹ ریشو کو مدد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے ورنہ ٹمپریٹر نوٹ کرتے ہوئے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر چلتی ہوئی موٹر کے بیرنگ کپ کا ٹمپریٹر معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کا ڈی ایمیٹر ہے آدھا فوٹ اور آپ کے آئی آر تھرمومیٹر کی دسٹنس ٹو سپورٹ ریشو ہے ٹین ٹو ون تو جناب آپ بیرنگ کپ سے پانچ فوٹ کی دوری سے ٹمپریٹر میر کریں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھیک ریڈنگ ملے گی اگر آپ نے فاصلہ بڑھا لیا تو سپورٹ سائز بھی بڑھ جائے گا اور بیرنگ کپ کے ساتھ ساتھ آپ موٹر کی باڈی کا ٹمپریٹر بھی میر کر رہے ہوں گے اگر آپ نے پانچ فوٹ سے فاصلہ کم کر لیا تو اب آپ بیرنگ کے پورے حصے قبل نہیں بلکہ کم حصے کا ٹمپریٹر میر کر رہے ہوں گے اس سارے پروسس میں آپ کو انفراریڈ تھرمومیٹر کے پوائنٹر کو اپنے ٹارگٹ کے بلکل درمیان میں رکھنا ہوگا آئی آر تھرمومیٹر کے ساتھ بلٹ ان لیزر پوائنٹر آتا ہے جس کا رنگ عموماً رڈ ہوتا ہے اس لیزر پوائنٹر کا ٹمپریٹر کی میرمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ پوائنٹر صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ جس سرکولر سرفس ایریے کا ٹمپریٹر میر کر رہے ہیں یہ اس ایریے کا سینٹر پوائنٹ ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ انفراریڈ تھرمومیٹر کے مطالق بیسک کانسیپٹس ہم کلیر کر پائے ہوں گے اگر اس کے مطالق کوئی ایشو ہو بیسک کانسیپٹس کے مطالق تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ مہربان